جو حق پہ ٹٹ گیا اسی لشکر ایک دلیر سے ہوں میں جو ہی نہیں دستو گرے پاس زمانے سے میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیر سے ہوں تالیوں نارو کی گون میں استقبال کرے ایم پی اے تالیوں نارو کی گون میں استقبال کرے اجتماع الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہائی تھی قابل اعترام واجب اعترام سٹیج پہ بیٹھی شخصیات درجہ پہ درجہ میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بچوں میری ماں میری بہنوں بیٹیوں اسلام علیکم میں نام لینے کی لمبی لسٹ میں نہیں پڑا کیونکہ اگر کسی کا نام رہ گیا تو بڑی گستاخی ہو جاتی ہے میرے لئے آپ سب لوگ بہت ہی قابل اعترام ہیں اور اتنے محترم ہیں کہ میرے پاس آج الفاظ نہیں میں بے کوش اور اٹکوٹھے گجروں لوگوں کا کیسے شکریہ ادا کروں جتنی محبت آج آپ لوگوں نے دی ہے میں ساری زندگی آپ لوگوں کی خدمت کروں تو میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا سپیشلی جیسے آپ نے والہانہ انداز میں ہمارا استقبال کیا اور پھر چار گھنٹے سے مسلسل آپ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بھی بلکہ زیادہ پانچ گھنٹے بارہ بجنے والے ہیں سات بجے کے مجھے پتا چلا ہے لوگ ادھر تشریف لفرما ہیں میں اب لمبی تقریر اس لیے نہیں کروں گا کہ کافی ٹائم ہو گیا آپ لوگوں نے گھر جانا ہوگا کافی مقررین نے جو مجھ سے پہلے کی ہیں انہوں نے کوئی قصر چھوڑی نہیں ہے کہ جو میں بات کر سکوں وہ ساری تقریبا باتیں انہوں نے کر لی ہیں میں آپ لوگوں کے پاس آپ کی عدالت میں حاضر ہوا ہوں میاں نواز شریف کا صباحی بن کر ان کا ایک ادنا سا کارکن بن کر انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سنپی ٹکٹ پی پی تھرٹی ایٹ کی دے کر گو ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ایسے زمنی الیکشن لڑیں گے ہم الیکشن باز ہیں الیکشن لڑتے ہیں اور آگے بھی لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لیکن یہ ایسا نہیں سوچا تھا کہ کبھی میرے بڑے بھائی خوش اختر سبانی صاحب کا اس دنیا فانی سے چلے جانا اور پھر دوبارہ تین دن کے بعد ہمارے مخالفین کی بخلاخٹ کا شکار انہوں نے تین دن ہمیں پورا سوگ بھی منانے نہیں دیا اور الیکشن شیڈیولے نے اس کر دیا وہ شمجھتے تھے کہ شاید ہم نے پتہ نہیں کون سے تیر چلا لینے ہیں ہم نے ایک مہینے میں یہ سوگ میں ہوں گے تو ہم پوری الیکشن کمپین کر لیں گے یہ ایک مہینہ چھوڑ کے ایک سال بھی کوشش کر لیں گے ان کا کچھ نہیں بنیں گا انہاں اللہ کے فضل کرنے ان کی محترمہ جو ان کو مشورے دیتی ہے میری خواہش تھی کہ وہ خود کینیڈڈ بن کے آتی تاکہ میں ان کو بتاتا کچھ پہلے بڑھنے آر آیا سیدھا انہوں نے گینٹو کی ہے لیکن لیکن ان کے لیڈران اور ان کو بھی پتا تھا کہ کم بڑا اکھا ہے ایتھے والے نہیں بند لیں کہ کوئی نمی پارٹی لپو تو نمی پارٹی اور انہیں بلونگڑا لیند آئیں لہذا جیسے میں نے پہلے بھائی نے کہا ہے ہمیں یہ تربیت نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں لیکن جو ان کی گفتگو ہے اس کا جواب دینا بہت ضروری تھا اس لیے ہم مجبور ہو کر یہ بات کر رہے ہیں ہم نے شرافت کی سیاست کی ہے اور اپنے بزرگوں سے یہی سکھا ہے کہ عزت کرنی ہے لیکن اگر کوئی دوسری بات کرے تو اس کا جواب دینا بھی ہمیں بڑی اچھی چرا آتا ہے ان کو یہ گمان لے کہ شاید یہ گورنمنٹ کے امیر بار ہیں تو پتہ نہیں کیا تیر چلا لیں گے ہمیں دسکے نہیں جلن دیتے دے دے پھر بی پی تھائٹی یہ لیتے گورنمنٹ لو اے بابر کرانا چاننا ہمیں ہمیں بڑے پور عمل لوگ بڑے پور سکون لوگ شانتی ایمان الیکشن محول پروائیڈ کیتا جاوے دونہ پارٹیاں اور فیصلہ خلق خدا دی عوام کرے گی فیصلہ ہو چکی ہے آج آگے پیکو شورج میں اپنے مغارفی نوچلیج کرنا کہ آگے پیکو شورج دیکھو رفرانڈم ہو چکی ہے اللہ دے فضلو کرم نال اے نا دیاس زمان کو زبط کرا دی نہیں چھوٹ بولنا انہوں دا شیوائے ڈس کا الیکشن دی میں تو انہوں مسال تھا کہ ڈس کے ریٹرننگ افسر اندر بیٹھ کے کاؤنٹنگ کر دیا تو فیصلے دا بیٹ کرنے آسی باہر بیٹھ کے فیصلہ ہونے سنانے دی رو بارو فون آن دی نی آسی چھتے جو آب دو لہٰذا انہوں تربیت انہوں دی لیٹران جننے کنٹینر دے گھلو کے سوائے جوٹ دے اور پکڑ بکواست دل آبا کچھ نہیں کی تا اس قوم نو اس نوجوان نو کچھے رستے دے لائے بتمیز سکھائی ہے لہٰذا ساڑھے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کبھی انہوں جواب نہیں دیتا صرف اس واسطے نہیں دیتا کہ اونہ دی بس انہوں تربیت ہے کہ نئی نمو نہیں لانا آسے انشاءاللہ اللہ انہوں جواب ساری گھل لانا ٹھائی تریخ نو دانگے اور پنجی ترانا حساب دانگے کہ مرکے جے تنول آکے جے نظر آکے دیں میں سیاست چھڑ رہے میں تونہ لوگانو صرف یاد کرانا چاہنا کہ اے توڑے تھے ایک قومی فریضہ ہے جرہا تسی ادا کرن جا رہے ہو تھائی تریخ نو اور پنجی تریخ نو دوسری لوگان نے الیکشن آنے دن صرف پی پی تھرٹی ایٹ پی کوشور یا پی پی تھرٹی ایٹ دن نمائندگی نہیں کرنی تو اسی نمائندگی کرنی ہے پاکستان دی بائیس کروڑ عوام دی بائیس کروڑ عوام اس وقت توڑے دیکھ رہی ہے کہ پی پی تھرٹی ایٹ تسیل سیل گوٹ بھی عوام کی فیصلہ کر دی ہے اس مہنگائی کے خلاف ان چوروں کے خلاف ان چھوٹوں کے خلاف یہ کیا فیصلہ کرتی ہے کیا ان کو حق دینا چاہیے تبارہ حکومت کرنے کا یا ان کو گھر بیج بیج چاہیے لہٰذا آپ نے اس کمر توڑ مہنگائی سے جو عوام پس رہی ہے مہنگائی کی چکی میں اس عوام جنہوں نے ان کو ووڈ دیئے تھے اب وہ بھی پشتا رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں کہ کن چور چکوں کو ہم دے کے لے آئے ہیں اور جو لے کے آئے ہیں وہ بھی پشتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کر دی ہے اس ملک پہ کون سے مسلط کر دی ہیں یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جب جب بھی نواز شریف کو وقت ملا اسلامی جمہوریہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوا اس میں خواہ موٹر وے لے لے دہشت گردی لے لے ایٹم پم موٹر وے یہ لائٹنگ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے تیرہ کے الیکشن رہے ہیں آپ لوگوں سے پیدا کر کے آئے تھے کہ انشاءاللہ اللہ تھارہ میں جب الیکشن ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ دوشن ہوا پاکستان اپنے بچوں کو دیکھے جائیں گے اور ہمارے قائدی نے دیا یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کر نا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گھر کی لڑائی ہے جس مہنگائی کی چکی میں ہم لوگ پس رہے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں اور بچے ماں باپ کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں جو گھر میں ہو رہا ہے تین ٹائم کھانا نہیں بھی رہے کسی کو دو ٹائم کھانا کھانے پر لوگ مجبور ہو رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ مہنگائی اتنی ہو گیا وہ ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ہر روز ہر ہفتہ ہر مہینہ آپ کو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوتا ہے اب ایک دو تیار دن کی بات ہے انہوں نے پٹرول میں اضافہ کیا ابھی آنے والے دنوں میں عید سے پہلے یہ آپ کو ایک اور تحفہ دیں گے تیم میں ہونے جا رہے تا کہ آپ عید کی خوشیاں بھی اچھے طریقے سے نہ منا سکیں یہ فیصلے گیس بجلی دوائیں آپ دیکھیں جو گوڑے مہ باپ گروں میں ہوتے ہیں یہ بچوں کا فرض ہوتا ہے دیکھ بال کرنا ان کو ڈاکٹروں کے پاس لے جانا ان کو دوائیں مہیا کرنا آج بچے شرم کے مارے چھپتے پھر دیں مہ باپ سے کہاں لے جائیں وہ دوائیں ایفورٹ نہیں کر سکتے تین سو پرسن دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں وہ کہاں سو دوائیں لے کے اپنے ماں بہنوں نے کرنا جو گروہ میں بیٹھی ہیں کہ اس کا حق دار اور اس کا جرم کون دار ہے وہ یہ حکومت ہیں اور اس کے ہواری ہیں جو چور اس کے ساتھ بیٹے ہوئی ہیں یہ کہتا تھا کہ میاں نواز شریف کی ٹیپ چور ہے اب میاں نواز شریف چھٹے تین سال ہو چھلے چند دن پہلے رہا ہوئے ایک چورم ثابت نہیں کر سکے کہ ثابت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ اس بھی دائم نہیں کر سکے ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو لہذا یہ میاں نواز شریف کے شیروں کو جلوں میں بند کر کے پاکستان کی بھوک مٹائیں پاکستان کو خوش حالی چاہیے امن چاہیے سکون چاہیے اور مہنگائی سے نجات چاہیے اگر یہ سارے کام مسلم لگ نوڑ کے شیروں کو بند کر کر ہوتے ہیں تو یہ سارے شیر جیل میں جانے کی لئے تیار ہے لیکن بد قسمتی سے یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ فیصلے آپ لوگوں نے کرنے ہے اللہ تعالی نے آپ کو طاقت دیا آپ کے ووٹ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے قائد محترم میاں نواز شریف کی اس بیانی کو ہم نے مصبت ثابت کرنا ہے اس کو انڈورس کرنا ہے کہ میاں نواز شریف جو جنگ لڑ رہا ہے اس بن گئے یہ خود لے کرنے گئے میں بس یہ ارتطام تک پہنچنے والا ہوں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچیس طریق جیسے میرے بھائیوں نے بھی ذکر کی ہے کہ آپ کی کامیابی آپ کے پاس ہے آپ گر گر جائیں گے گروں سے اپنی ماں بہنوں کو بیٹیوں کو بزرگوں کو نکال کے پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کاس کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی آپ کی دو دن آپ نے لگانے ہے پچیس اوٹھائیس کو جہاں جہاں بھی ہمارے بھائی بزرگ بیمار ہیں ان کو گروں سے لے ایک ایک بوٹ اس ملک کی تکدیر کا فیصلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محنت رنگ لائے گی اور فتح آپ مقدر بن چکی ہے یہ میاں نواز شریف کی ہوگی فتح شیر کی ہوگی آپ میں آپ سے صرف یہ اقتماس کرتا ہوں کہ جو چند دن رہ گئے ہیں عید کی خوشیوں میں آپ لوگوں نے یقیناً بھی ہونا ہے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی نبھانی ہیں جو پاکستان کی عمام آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ سے توقع کر رہی ہے آپ نے درپور طریقے سے دور ٹو دور کمپین کرنی ہے اور اپنے مخالف ان کو اتنی عبرت ناک شکست دینی ہے وہ دوبارہ سوچیں گے بینی ادھر آنے کا آپ میاں نواز شریف کے شیر ہیں وریو خاندان کے شیر ہیں آپ نے شیروں ملا فیصلہ کر میاں نواز شریف کے شیر پہ مور لگا کے شیروں کو کام یاب کرانا ہے اسی میں ہم سب کی بہتری ہے اسی میں پاکستان کی بہتری ہے اب میں نعرہ لگاؤں گا مجھے یقین ہے کہ آپ برپور طریقے سے اس کا ساتھ دیں گے پاکستان پاکستان نیا نواز شریف ووٹ شکریہ تینکیو پیکر شور تینکیو کوٹے گجنا بہت مہربانی دوسرے دیس دوسرے بہت میں ان کا مشکور ہوں ان کا ممنون ہوں انشاءاللہ اللہ اب الیکشن کمپین ہم آوت تیز کر دیں گے ان کی نیتے حرام ہو جائے گی شکریہ موسیقی